چل تو بھی ہمارے ساتھ پہلے چل اچھا اتبہ ہندہ کا باہ شیبہ ہندہ کا چچا ولی ہندہ کا بھائی یزید کی دادی کا باہ یزید کی دادی کا چچا اور یزید کی دادی کا سگا بھائی اچھا کیا ہوا لشکر سامنے آگئے آمنے سامنے آگئے پہلے زمانے میں نے پہلے بکھایا ہے کہ ایک شور میں یہاں سے نکلتا تھا ایک پہلوان یہاں سے نکلتا تھا وہاں پس میں لڑتے تھے اس کے بعد اگر جنگ جو ختم ہو جاتی تو پھر ایک خمسان کی جنگ سٹارٹ ہو جاتی اب کیا ہوا یہاں سے اتبہ چلا ہندہ کا باپ اس کے دل میں رسول کے خلاف آگ جل رہی تھی اس کے ساتھ اس کا بھائی شیبہ چلا اور پھر ساتھ میں ولید چلا ولید کے بارے میں ہے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا بھیلوان تھا اور امر اپنے بچ سے پہلے یہ پورا اونٹ کھا جایا کرتا تھا پورا اونٹ کھا جاتی تھی کیا ہوا چل پڑے یہ تینوں وہاں سے چلے چل کر رسول کے خیمے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے جب سامنے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا اوہ محمد بھیجو جس کو بھیجنا ہے تاکہ وہ آئے اور ہم تمہاری بتائی ہوئی جنگل پہ بھیجیں جیسے ہی وہاں سے انہوں نے لڑکارا ادھر سے خموشیاں پیدا ہو گئیں سارے چھپ کرتے میرے رسول نے دائیں دیکھا اور انسار میں سے تین نوجوانوں کو اٹھایا محوس محاس اور عفت کو ان کیوں نے بیس سال اکیس سال اور بائیس سال میرے نبی نے کہا جاؤ اور ان تینوں سے جا کر لڑو یہ نوجوان چلے اور چل کر اتبا شیبہ اور ولی کے سامنے آئے جیسے ہی سامنے آئے وہ تلوازی کھڑے تھے سامنے انہوں نے جب دیکھا کہ بچے سامنے ان کے آئے ہیں ایک کی عمر سار سال تھی ایک کی بچاس سال تھی ایک کی چانیس سال تھی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو تین بچے آتے ہیں ان کو تم جالتے نہیں ہیں انہوں نے کہا تم کون ہو انہوں نے کہا ابھی ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں انہوں نے کہا جاؤ جاؤ ہمیں تم سے نہیں لڑنا ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں جاؤ ایسے لوگ آئے جو شجرہ شناس ہو جو شجرہ لانے ہو تھے کافر مگر جانتے تھے کہ رسول کا شجرہ اور ہے اور رسول کے پاس بیٹھنے والے تو شجرہ اور ہیں اے محمد ہم نے ان سے نہیں لڑنا چلو گا امیس چلے جاؤ ہمارا تمہارا سے کیا چلے جاؤ اے محمد انہیں بھیجو جو ہم سے آکے لڑے جیسے ہمارا شجرہ ہے ویسے ان کا بھی شجرہ ہو بس جیسے یہ کہا ایک چہرہ مسکنا رہا تھا رسول کو دیکھ رہا تھا لگ بائے کہ یا رسول اللہ نے تو مجھے آپ کی مدد کے لئے ہی بھیجا ہے علی نے مسکنا کر کہا ایک مرتبہ رسول نے دائی دیکھا اور فرمایا اے ابو بیدہ چلو اٹھو رسول کی بھوپیزات بیٹے تھے ابو بیدہ اٹھے تلوار لے کر چلے ان کی عمد تھی ستر برس یہ ستر برس یہ تھے پھر ایک مرتبہ میں نے نبی نے حمزہ کی طرف دیکھا اس وقت حمزہ کی عمر چالیس سال کی تھی اور فرمایا چچا جان اٹھیں اور چلے اور پھر میرے مولا علی سے فرمایا علی آپ بھی اٹھیں میرے مولا اور سوقت بیس سال کے تھے تو نبی نے جن میں زندگی کے تینوں ہی رکن بھیج دیئے بڑھاپا بھی بھیج دیا جوانی بھی بھیج دی او دھرکمان بھی بھیج دیا ایدھر سے جناب حمزہ چلے جناب عبیدہ چلے ابو عبیدہ چلے حمزہ چلے اور مولا اکھنا چلے جب یہ جانے لگے تو وہ تینوں پہلے ہی تلوارے نکال کر سامنے کھڑے تھی میرے مولا اکھنا چلے انہیں سب کو جاننے کے باوجود چچا سے پوچھا مولا ان تینوں میں سے سب سے بہادر کون ہے جناب حمزہ نے کہا وری سب سے بہادر ہے تم اس پر آگے کہا چچا پھر یہ میرا شکار جناب حمزہ چلے